السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انوار شریعت میں پڑھیں گے نماز فاسد کرنے والی چیزیں اس سے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے جماعت اور امامت کا بیان تو اس میں پڑھے تھے جماعت فرض ہے یا واجب ہے امامت جماعت چھوڑنے کا عذر کیا ہے اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اور کس کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت ہے اور کن کے پیچھے جائز نہیں ہے کن لوگ کے امام بنا مکروہ ہے وہ سب پیچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اگر ابھی تک آپ نے پیچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ کو ڈسکرپشن اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے ضرور دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں نماز فاسد کرنے والی چیزیں پڑھیں گے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی نماز خراب ہو جاتی ہے فاسد کا مطلب نماز برباد ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے جاتی رہتی ہے نماز نہیں ہوگی دیکھئے سوال کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جواب جواب دیتے ہیں یہاں پہ کلام کرنے سے خواہ چاہے عمدن ہو یا خطعن یا سہون چاہے جان بوجھ کر ہو یا مشٹیک سے ہو یا بھول کر کے ہو تو عمدن کا مطلب جان بوجھ کر خطعن کا مطلب مشٹیک سے غلطی سے یا سہون سہون کا مطلب بھول کر کے تو تینوں صورتوں میں اگر کسی نے بات چیت کیا عمدن خطعن سہون تینوں صورت میں بات چیت کیا نماز کے اندر تو نماز فاسد ہو جائے گی اپنی خوشی سے بات کرے یا کسی کے مجبور کرنے پر بہر صورت نماز جاتی رہے گی نماز نہیں ہوگی زبان سے کسی کو سلام کرے عمدن ہو یا سہون نماز فاسد ہو جائے گی زبان سے کسی کو سلام کرے عمدن ہو یا سہون جان بجھ کر ہو یا بھول کر نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اسی طرح زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے کسی کی چھینک کے جواب میں یا رحم اللہ کہا کیا کہا یا رحم اللہ کہا یا خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا یا تعجب خیز خبر سن کر جواب میں سبحان اللہ کہا یا بری خبر سن کر جواب میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا تو ان تمام سورتوں میں نماز جاتی رہے گی نماز نہیں ہوگی دیکھئے لیکن اگر خود اسی کو چھینک آئی تو حکم ہے کہ سکوت کرے چپ رہے اور اگر الحمدللہ کہا لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں کیا بتاتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کے اندر تھا اس کو چھینک آگئی تو حکم اس کا یہ ہے کہ سکوت کرے چپ رہے اور اگر الحمدللہ کہا لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے سوا کیا بتا رہے ہیں نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی اسی طرح اپنے مقتدی کے علاوہ دوسرے کا لقمہ لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے میزال کے طور پر امام صاحب اس کے مقتدی ہیں پیچھے نماز پڑھے ہیں اس کو چھوڑ کر کے ایک آنے والے شخص جو باہر میں ہے اس کا لقمہ لے لیے امام صاحب تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی کیا بتاتے ہیں اسی طرح اپنے مقتدی کے علاوہ دوسرے کا لقمہ لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور غلط لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہتی ہے اگر کسی شخص نے غلط لقمہ دیا تو پھر اس کی نماز جاتی رہے گی نماز فاسد ہو جائے گی اللہ اکبر کی علیف کو کھینچ کر دیکھیں یہاں پر بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر کی علیف کو کھینچ کر کیسے اللہ اکبر کہنا کیسے بولے گا اللہ اکبر کہنا اگر کسی نے کہا امام صاحب نے کہا یا جو بھی ہو نماز پڑھنے والے نے کہا اللہ اکبر کہا یا یہاں پہلیف کو کھینچ دیا اکبر کیسے بولا اللہ اکبر بولا یا اس طرح بولا اللہ اکبر کہا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی کہنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی تو اس طرح نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا اللہ اکبر اس طرح کہنا اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر ان تمام صورتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ اکبر کی راہ کو یہاں پہ جو علیف ہے اللہ اکبر کی راہ کو کیا کہا دیکھئے یہاں پہ آگے بتاتے ہیں دال پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوگی اور نستعین کو علیف کے ساتھ نستعین نستعین اس طرح علیف بڑھا دی ہے پڑھنے سے نماز جاتی رہتی ہے اور انعمتا کی تاکو یہاں پہ تاکیو پر زبر ہے انعمتا کی تاکو زبر کے بجائے زیر یا پیش پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ٹھیک انعمتو پڑھے یا انعمتی پڑھے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی آ او اف تف درد یا مسیبت کی وجہ سے کہے کیسے آ او اف تف پریشانی مسیبت کی وجہ سے درد کی وجہ سے درد یا مسیبت کی وجہ سے کہے یا آواز کے ساتھ روئے اور حروف پیدا ہوئے تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہے گی لیکن اگر مریض کی زبان سے بے اختیار آ یا او نکلے تو نماز فاسد نہ ہوئی اسی طرح چھینک خانسی جماہی اور ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں معاف ہیں ٹھیک دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نگل گیا چھینک اگر چنے سے کم ہے تو نماز مکروہ ہوئی چنہ چنہ سے کم ہے تو نماز مکروہ ہوئی اور چنے برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی ٹھیک چنہ کے برابر کھا لیا تو نماز فاسد ہو گئی عورت نماز پڑھ رہی تھی بچہ نے اس کی چھاتی چوسی اگر دودھ نکل آیا تو نماز جاتی رہے گی ٹھیک نماز فاسد ہو جائے گی نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت البتہ گزرنے والا جانے والا سخت گناہگار ہوتا ہے گزرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا اتنا بڑا گناہ ہے حدیث میں کیا آیا ہے نماز حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں تھس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا دیکھئے بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا اب آگے دیکھئے تو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے لاشت سوال ہے سوال کیا سوال کیا ہے کہ داہین پاؤں کانگ اٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی جواب دیتے ہیں نہیں نہیں ٹوٹے گی اور عوام میں جو مشہور ہے کہ داہین پاؤں کانگ اٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی غلط ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھے نماز فاسد کرنے والی چیزیں نماز ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھے جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے نماز کے مکروحات یعنی نماز میں کیا چیزیں مکروح ہے اس کے بارے میں جانیں گے اگر آپ کو کہیں سمجھ میں نہ آئے اور بھی مسئلہ جان نہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتایا جائے گا دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ